اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو یہ میں گرل چکن بنا رہی تھی تو پہلے اس کی مہرینیشن دیکھ لیتے ہیں پھر میں اس کا یوزز آپ کو بعد میں بتاتی ہوں ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پاس چکن ہے آلماسٹ 500 گرامز ہے تو یہ فیلے بنے ہیں بریشت کے فیلے ہیں یہ پورے پورے تاکہ میں ان کو ھول گریل کروں گی آپ ان کو ذرا سا فلاٹ کر لے وہ جا آپ کے پاس چکن کی یا بیف ہیمر آتی ہے اسے ذرا سا فلاٹ کر لے تاکہ پھر ایون کوکنگ ہو جاتی ہے 1حاف ٹی سپون اس میں جائے گا گھلک پاوڈر 1tsp پ Україٹ اس میں جائے گا سولٹ 1tsp جارہ اس منچوں کا سبسم ڈیمیا اس میں جائے گا گا گھلک پہپار 1tsp جارہ پیپرکا، چیوے لال مرچ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اور دو ٹیبل سپوونز ہویا سوس ٹھیک ہو گیا ساتھ دو ٹیبل سپونز چیلی گارلک سوس کسی بھی اچھے برینڈ کا یوز کر لیں اور اس کو بس مکس کریں گے اور اس کو فلیز میرینیشن کا ٹائم دیں اور دو ٹیبل سپونز لیمن جوز پی آپ ڈال لیجئے گا ہمیں 4-6 ہرز ہو گئے ہیں ہمارے چکن کو میرینیٹ ہو گئے تو میں اس کو گرل چکن کو سرف کروں گی ایک پاسٹا سائلیٹ کے ساتھ گرل پین ہمارا دیکھیں بہت گرم گرم کیسے پچھلے گا اپنا ہاتھ رکھیں گے اپنا ہاتھ رکھیں گے اگر آپ ہیٹ برداشت نہیں کر رہا ہاتھ اس کا مطلب یہ گرم ہے اور دو ٹیبل سپونز ہم نے اوائل ڈالا گرم ہوگا تو پھر یہ اس کے گرل مارک بنتے ہیں اپنا آواز آنے سے کچھ کریں یہ میرا پین بڑا جس میں تین بھی آ جائیں گے آپ کے پین کے سائز پر پین کچھ کریں باقے تین چو چار منٹ میں ایک سائیٹ ہو جائے گی کیونکہ پین فلے وہ بھول لے سائے تو جلدی ہو جاتے دو منٹ جسی سائیٹ کر کے پین کچھ کریں جب تک اس کی ایک سائیٹ ہیٹ سے پت نہیں جائے گی آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ورنہ پر سارا اپس کی جو کوٹنگ ہے مسالہ ہے اس کے گریل پر چپر جائے گا جتنی دیر میں ہمارا یہ چکن گریل ہو رہا ہے میں نے سچا دیر میں اپنے پاسٹا کے لیے تھوڑا سا ہر على پر چپر ہر غزر پیاس اپنے پیاس ایک ٹین آپ کے سارے جو کمپوننٹس ہیں وہ ایکوالی بیلنسڈ ہونے چاہیے تاکہ پھر آپ کو مسالہ کام نہ لگے 1 by 4 ٹیسپونی بلیک پیپر جائے گا اور اس میں جائے گا ہاف ٹیسپون اوریگانو اسے بڑا اچھا بلیور آتا ہے ہاف ٹیسپون اوریگانو اچھا اب اس میں جو ہے ہم جو ہمارا میرینیٹ بچا ہوا تھا چکن کا ہم وہ بھی ڈال دیں گے میں اس میں ڈالوں گی یہ میں پاس ہے کہنا آس کا یہ سویٹ چلی سوٹ یہ آپ کو عام بھی مل جاتا ہے مارکٹ میں 2 ٹیسپون یہ ڈالیں گی یہ کسی لی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا بھی آتا ہے شمریلا کا بھی آتا ہے اور اس کا بھی نینڈو کا بھی ہے ہمارے پاسٹا ہاں ہو جائے ہمارے پاسٹا ہمارے پاسٹا ہمارے پاسٹا ہاں کھرونی میں میں ب وال کر کر دکھیں تو میں چکن اور پاسٹا آپ کو اسیمبلنگ کر دکھاتی ہوں اچھا جا اب دیکھیں اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں میں نے پاسٹا کے اندر سوالٹ ان پیپر ڈالیں تھوڑا سا بس تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا سیزنڈ ہو جائے جب میں پاسٹا دائیں گے پاسٹا نمازجھ ملو ایلو ایک پاسٹا پیسٹا دائیں گے پاسٹا دائیں گے پیسٹا میں پاسٹا جہاڑے ہوں پسٹا لوگ سویٹ چلی ساوس پیسٹا سوئیٹ چلی سوز بروکلی بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے مشرووم اچھے لگتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اچھا دیئے دیکھیں ہمارے پاس ہم نے ویسٹگلز ڈال دیں اس کے اوپر ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر ہم اپنے چکن کے پیسز کو کٹ کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے چکن کو کٹ کر کے اس طرح ایک ایک بریسٹ کو اتنے پیسز میں کر کے اور پھر میں نے ان کو ان پلیٹ میں لگا دیئے ٹھیک ہے تو سائٹ پہ پھر آپ اس کو سیلیٹ کلیوز لگا دیجئے کیابج لگا دیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور ٹومیٹوز لگا دیں سائٹ پہ اوپر چاہیں تھوڑا سا اوریگانو سپرنکل کر دیں کٹی بھی لال میں سپرنکل کر دیں تو اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے پامیزان چیز پڑی بھی اگر آپ کے پاس ڈرائیڈ بالی جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بڑا اچھا فیکٹ آتا ہے سو ای ہوپ یو لائک دے ریسپی اور ٹرائی ضرور کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو اگر آپ کے پاس ڈال سکتے ہیں اور آپ کے پاس ڈالسلے اور مرات مغرب کر دیں سو ایک ترہیز ملی گناہ ہو چین کے سارے ہی تھی کے سارے ہوں ڈالسلے سے پاس